بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے گیس کے بہران کی ملک بھر میں گیس بہران برقرار ہے سنتوں اور سینجی سٹیشنز کو گیس فراہمی بند کر دی گئی پاور پلانٹس بند ہونے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے وزیراعظم نے وزارت پیٹرولیم اور سوئی گیس کمپنیز کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں گیس بہران برقرار ہے جبکہ سنتوں اور سینجی سٹیشنز کو گیس فراہمی بھی بند کر دی گئی ہے پاور پلانٹس بند ہونے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے جبکہ وزیراعظم نے وزارت پیٹرولیم اور سوئی گیس کمپنیز کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے حکومتی حکمت عملی ناکام ہو گئی گیس بہران نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا شہر قائد سمیز سندھ بھر میں گیس کی قلت جاری ہے سینجی سنتیں اور رہائشی علاقے گیس کی کمی سے متاثر ہیں سنتکاروں نے گیس فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے ملک مختلف شہروں کی طرح لاہور میں بھی گیس نایاب ہو گئی سینجی سٹیشنز بند ہو گئے گھروں میں کھانا پکانا مشکل ہو گیا معاملات زندگی مفروض ہوئے تو شہری بھٹ پڑے سارفین نے شکوا کیا کہ سردیوں کے آغاز سے چولے تھنڈے پڑے ہیں گیس بہران سے جہاں گھریلو سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے وہیں سنتی شہر فیصل آباد میں بیشتر سنتیں بند ہو گئیں بے روزگار ہونے والے مزدور سخت عذیت سے دو چار ہیں سنتکاروں نے گیس بہالی کا مطالبہ کر دیا ملتان میں ایک لاکھ پاور لومز ہیں لیکن گیس نہ ہونے کی وجہ سے اسی فیصد انڈسٹری بند ہو چکی ہے جبکہ باقی بیس فیصد سنتوں کا انحصار بھی لکڑی پر ہے دوسرے جانے بجلی گھروں کو بھی گیس کی فراہمی موت تل کر دی گئی گیس نہ ملنے سے بجلی کی پیداوار میں کمی ہوئی جس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت گیس بہران سے مطالق اجلاس ہوا جس میں گیس کی موجودہ اور آئندہ برسوں میں طلب اور رسط پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے وزارت پیٹرولیوم اور سوئی گیس کمپنیز کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ایلین جی کی درامت اور گیس لوڈ مانیشمنٹ پر فوری عمل درامت کی ہدایت کی انہوں نے فوری طور پر سبسیڈی کم نہ کرنے کی ہدایت کی اور آئندہ اجلاس میں زائد گیس بلو پر آڈٹ رپورٹ طلب کر لی اور عوام کی گیس بلو میں ریلیف کی امیدیں دم توڑ گئیں وزیراعظم عمران خان نے گیس کی قیمتوں میں اضافے پر یوٹن لینے سے انکار کر دیا وزیراعظم کہتے ہیں کہ پچاس عرب کی سالانہ گیس چوری ہوتی ہے اگر گیس کی قیمت نہ بڑھاتے تو گیس کمپنیز بند ہو جاتی ہیں عوام کی گیس بلو میں ریلیف کی امیدیں اب ختم ہو گئی ہیں وزیراعظم عمران خان نے گیس کی قیمتوں میں اضافے پر یوٹن لینے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ پچاس عرب کی سالانہ گیس چوری ہوتی ہے اگر گیس کی قیمت نہ بڑھاتے تو گیس کمپنیز بند ہو جاتی ہیں ہم یہ جو گیس کے بلائے ہیں کسی کو بتائے کہ کیوں ہمیں گیس کی بڑھانی پڑی ہے کیونکہ گیس کے اوپر ایک سو ستاون ارب روپے کے کرزے چڑے ہوئے ہیں گیس سیکٹر کو بینک پی کرزے دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا ابھی ہمارے پاس اور کیا ہے کہ اگر ہم گیس کی کیبت نہیں بڑھاتے تو یہ گیس کمپنیز بند ہو جائیں گی گیس ہی بند ہو جائے گی اور وفاقی وزیر فیصل ووڈا کے اسلامباد میں غیر سرکاری گھر میں گیس کا بل پینتالیس ہزار روپے آ گیا حامد میر کے سوال پر انہوں نے کیا جواب دیا آپ بھی دوسروں دیجئے آپ کا گیس کا بل کتنا ہے میری سرکاری کراچی کا اسلامباد کا دونوں کا بتا دیں کراچی کا تو بجے نہیں پتا یہاں کا مجھے بھی پتا چلا ہے کہ جی پیتالیس ہزار روپے ہے جبکہ میں نے گیس پہ یہاں پہ آپ کتنے لوگ رہتے ہیں آپ میں تو کھانا سر ابھی تو میں نے اس گھر میں کھایا ہی نہیں ہے کھانا بھی نہیں کھایا گیزر لگا ہوا ہے گیزر لگا ہوا ہے کتنے دس ایک گیزر ہے چولے کتنے ہیں بندوں کے لیے کھانا وانا بندہ ہو تو ایک چولے دو چولے ہو گئے ایک گیزر ہو گیا اور لاہور کے علاقے ٹاؤنشپ کے تاجروں اور مکینوں نے سوئی گیز کے ذات بل آنے اور گیز کی قلت کے خراف احتجاجی مظاہرہ کیا اسی بارے میں حسن علی کے ریپورٹ دیکھتے ہیں ٹاؤنشپ میں محکمہ سوئی گیز کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں تاجروں اور مکینوں سمیت خواتین نے شرکت کی مظاہرین نے پلیکارڈز اور بینڈرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر سوئی گیز کے محکمے کے خلاف نعرے بازی درستی مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیز آتی نہیں بل آ جاتا ہے حکومت سوئی گیز کے نرخوں میں اضافت کر دیا ہے لیکن آپ ان کو لیف نہیں دیا جا رہا گربت میں لوگ پس سے پس سے چلے جا رہے ہیں غریب وہاں بہت پریشان ہے مظاہرین نے کہا کہ مہنگے دامو ایل پی جی اور لکڑی خرید کر استعمال کرنا پڑ رہی ہے انہوں نے عام آدمی کو رلیف دینے کا مطالبہ بھی کیا گیز کی وجہ سے ہماری ماں بہنے پریشان ہیں ان کو گیز فرام کی جائے اور گیز کے بلو میں کمی کی جائے اور حکومت نے جو اپنے وعدے کیے تھے کم سے کم وہ حکومت وعدے پورے کرے مظاہرین کہتے ہیں کہ اگر اوور بلنگ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ گورنر ہاؤس اور سوئی گیس کے آفیس کا گھراؤ کریں گے اور دھرنا دیں گے کچھ انتظامی معاملات کی بات کرتے ہیں اور خبر ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے قومی ایرلائنس کے لیے پانچ ارب ساٹھ کروڑ روپے کا بیل آؤٹ پیکیج دے دیا ہے وزیر خزینہ اصد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں قومی اداروں کے مالی معاملات سمیت دیگر امور پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق ای سی سی نے پی آئی اے کے لیے پانچ ارب ساٹھ کروڑ پہ جاری کرنے کی منظوری دے دی جس سے تیاروں کو قابل استعمال بنانے کے لیے پرزے خریدے جائیں گے پی آئی اے نے مالی بہران سے نکلنے کے لیے پندرہ عرب روپے کا بیل آؤٹ پیکیج مانگا تھا ای سی سی نے کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدمات اٹھانے کے بھی منظوری دے دی اجلاس میں کپاس اگانے والے علاقوں کو سہولت افراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ریسرچ ڈیولیمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے گی جبکہ کپاس پر تحقیق اور پیداوار بڑھانے کے لیے چین کے تجربے سے استفادہ کیا جائے گا اور وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ خزانے میں پیسے نہیں پیسے ہوتے تو غریبوں کو مفت حج کراتے تو جناب وزیر آزم کیا اس بات کا یقین کر لیں خبارات میں آکے پاکستان کی تاریخ کا مہنگہ ترین حج ہر حج پاکستان کی تاریخ کا مہنگہ ترین ہو سستہ تو نہیں ہوتا ہے ہر کل مہنگہ ہوتا ہے پچھلے سال سے مہنگہ ہوتا ہے وزیر آزم کی خواہش ہے کہ حج مفت ہو مگر کیا کرے جیب اجازت نہیں دیتی ہر روز چھے ارب کا سود دینا پڑتا ہے اور کرزوں کی کس الگ اسی لیے تو وزیر آزم نے کہا ہے مجبوری ہے حج پر سبسیڈی نہیں دے سکتے جو انہوں نے کرزے لیے تھے اس کا جو دن کا سود دے رہے ہیں وہ ہے چھے ارب روپیہ دن کا تو جب یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ حج کے لیے آپ نے حجیوں کو سبسیڈائز نہیں کیا حجیوں کے لیے حج سستی نہیں کی تو پہلے ان سے یہ پوچھے کہ اگر ہم یہاں اگر آپ اس ملک کو اس ان حالات میں نہ چھوڑ کے جاتے اگر ہمارے پاس اتنے کرزے نہ چڑے ہوئے ہوتے تو ہم بالکل مفت بھیجے حاجیوں کو وہ جو پہلے وزیر آزم نے کہا تھا کہ نادار پر حج واجب نہیں وہ تو محس بہانہ تھا اصل مجبوری وزیر آزم نے اب بیان کی ہے ملک کے غریب خوش ہو جائے وزیر آزم کا قوم سے یہ وعدہ ہے کہ جیسے ہی حالات اچھے ہوں گے حج مفت کرایا جائے گا انشاءاللہ مہر کراچی وسیم اختر وفاق سے مایوس ہو گئے کراچی کے شہریوں کو فیصل آباد اور سیالکورٹ والوں کی طرح خود کچھ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا اسی حوال سے حبیب خان کی ریپورٹ دیکھتے ہیں پوری آثورٹی نہیں ہوگی اس کے پاس اور ٹرائے کا پورا حصہ اس کو نہیں ملے گا جو اس کا حق ہے کراچی کا جب تک کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی یا فیڈل گورنمنٹ کو پیکش دے کراچی کراچی کے انڈیسٹریل ایریاز کی طرف توجہ دیں آپ جس طرح دوبائی بھاگ رہے ہیں جس طرح آپ چائنا بھاگ رہے ہیں یا کسی اور جگہ بھاگ رہے ہیں ان انڈیسٹریل سٹیٹ جتنے ہیں ہمارے یہاں ان میں بھاگیں ان میں آئیں یہ پیسے دیں گے آپ کو یہاں ہے کراچی کے علاقے پورانا گولیمار نے لیاری گینگوار کے منشیات فروش کارندو کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا اسی حوالے سے دانیال سید کی ریپورٹ دیکھیں کراچی کے علاقے پاک کالونی میں پورانا گولیمار میں سادہ کپڑوں میں ملبوس موٹر سائیکل سوار اہلکار پہنچے تو تنگ دلیوں میں گھات لگائے ملزمان نے فائرنگ کر دی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شدید جخمی ہو گیا پولیس اہلکاروں نے بھی جوابی کاروائی کی مگر ملزمان فرار ہو گئے ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کیے پولیس کے دو جوان جو تھے وہ سادہ لباس میں اسلے کے ساتھ صحیح ہے نائن ایم ایم سے مسلح کسی انفرمیشن کسی اطلاع پہ صحیح ہے تصدیق کے لیے آئے تھے پولیس اہلکار کو شدید زخمی حالت میں نیجی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا پولیس کے مطابق فائرنگ کے مقام سے نائن ایم ایم کی گولیوں کے آٹھ خول ملے ملزمان نے اس گلی سے فائر کیا وہاں سے چار خول ملے اور چار ہمیں اس جگہ سے جس جگہ ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں پہ خون کے نشانات بھی موجود ہیں ٹھیلے کے اوپر اور زمین کے اوپر بھی یہاں سے بھی چار خول ملے ہیں ٹوٹل آٹھ خول پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کا نشانہ بننے والے اہلکاروں نے گینگ وار ملزم حبیب بلوچ ہونے کے شبے میں ایک شخص کو پکڑنے کی کوشش کی تھی جس پر ملزمان نے فائرنگ کی آئی جی سندھ نے بھی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ویس سے رپورٹ طلب کر لی ہے کیمرمن احمد عباس کے ساتھ دانیل سید 24 نیوز کراچی سرگودہ پولیس لائن میں زیر تربیت اہلکار گولی لگنے سے جاں بہاک ہو گیا مدسر نے خودکشی کی یا اسے کسی نے قتل کیا ہے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں سرگودہ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پولیس لائن میں زیر تربیت اہلکار گولی لگنے سے جاں بہاک ہو گیا مدسر نے خودکشی کی ہے یا اسے کسی نے قتل کیا اس حوالے سے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رکنیت شیخ رشید کے لیے کڑا امتحان بن گئی تحریک انصاف کے اندر سے مخالفت شروع ہو گئے ریاض فتیانہ کے بعد راجہ ریاض بھی شیخ رشید کے خلاف بول پڑے ریاض فتیانہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید کو تحریک انصاف نے پہلے ہی بہت کس دے رکھا ہے شیخ رشید کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بننے سے پہلے اپنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ گیا تحریک انصاف کے ارکان ہی وزیر ریلوے کے راستے کی دیوار بن گئے میں اس فیصلے پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ میں پبلک اکاؤنٹ کا ممبر بن چکا ہوں پارٹی لیڈر کا سواب صدیدی فیصلہ ہے وہ جس کو چاہے اپنی پارٹی کے کوٹے سے اناؤنس کرے 24 نیوز سے گفتگو میں راجہ ریاض نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ شیخ رشید کو ممبر بنانے کی ضرورت نہیں وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے ارکان گونگے بہرے ہیں صرف وہ قابل ہیں شیخ رشید صاحب کی پبلک اکاؤنٹ کومیٹی کا ممبر بننے کی کوئی ضرورت نہیں وہاں پہ پاکستان تریخی انصاف کے موزز ممبران پی اے سی میں موجود ہے اور جو کوئی شباز شریف جاں پہ کوئی غلط کام کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہم رکاوٹ بنیں گے اور پی اے سی میں ملک پاکستان کے مفاد میں جو بھی کام ہوگا اس کے لیے تمام ممبران جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور پوری میند اور دیانداری سے ملک کا کام ملک کے لیے کام کرے گے دوسری جانب پھر ایک انصاف کے رکنے اسمبلی ریاض پتیانہ نے شیخ رشید پر ایک اور وار کیا 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ شیخ رشید ون مین پارٹی ہیں پہلے ہی حکومت نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے پہلے ہی آپ کی ایک ون پارٹی ون مین پارٹی ہے ایک ہی آپ ایمن ہیں لیکن ہم نے آپ کو اکاموڈیٹ کیا ہے ہم آپ کا اترام کرتے ہیں تو آپ بھی مربانی کریں ایٹی ٹائم یا وزارت رکھ لیں یا پوملی کاؤنس کی میٹی کی میمری رکھ لیں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید وزارت پارٹی کے کسی اور رکنے کے لیے چھوڑ دیں ایک وقت میں وزارت اور پی اے سی کی رکنیت نہیں بھی جا سکتی میان نواز شریف کو 27 روز بعد بھی دل کی تکلیف کا احلاج میسر ناسکائن جائنہ سے آرزی ریلیف کے لیے سابق وزیر آزم کو زبان کے نیچے سپری کرنا پڑ رہا ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کو دل کا آرزہ لاحق ہونے کی تشخیص ہوئے 27 روز گزر گئے جبکہ سروسیس ہسپتال سے واپس جیل گئے 6 روز بیٹ گئے مگر اب تک دل کے آرزے کے علاج کی سہولت دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا میان نواز شریف کو جیل میں دل کی تکلیف ہونے کی تصدیق 17 جنوری کو ہوئی جس کے بعد ان کے کئی ٹیسٹ ہوئے اور چار میڈیکل بورڈ تشکیل دیئے گئے ہر قسم کا کلینیکل ٹیسٹ ہوا سروسیس ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے حتمی ریپورٹ بھی دی لیکن آرزے دل کے علاج کی سہولت تین بار کے وسیر آزم کو نہ ملی ذرائع کی مطابق انجائنا کی تکلیف سے چھٹکارے کے لیے میان نواز شریف چند گھنٹے کے وقفے سے زبان کے نیچے سپریے کا استعمال کرتے ہیں جس سے خون کی شریانوں میں تنگی کم ہوتی ہے اور آرزی ریلیف ملتا ہے اور سعودی بلی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سولہ فروری کو دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بیس عرب ڈالرز کے معاہدے ہونے کا امکان ہے محمد بن سلمان کی سیکیورٹی اور اس اقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی تیاریاں مکمل کر لی گئی محمد بن سلمان کی سیکیورٹی کے لیے ایک سو تئیس شاہی محافظ پاکستان پہنچ گئے سعودی شاہی محافظ ولی اہد کی سیکیورٹی پر معمور رہیں گے وزیراعظم ہاؤس اور آٹھ نیجی ہوتلز کی سیکیورٹی پاک فوج کے سپرد کی گئی دورے کے دوران تین سو سے زائد گاڑیاں شاہی خاندان کے زیرے استعمال رہیں گی سعودی ولی اہد کا دورہ پاکستان دونوں امائی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اور بیس ارب ڈالب کی سرمایہ کاری پاکستان آئے گی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سولہ سے سترہ فروری تک وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کریں گے ولی اہد کے ہمراہ شاہی خاندان کے اہم ارکان سمیت سعودی سرمایہ کار بھی ہوں گے شہزادہ محمد بن سلمان کی صدر مملکت آر فلوی وزیعظم عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اہم سیاسی و مذہبی رانماؤں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں متوقع ہیں دورے کے دوران دونوں مالک کے درمیان بازابطہ دو طرفہ مذاکرات بھی ہوں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان دو روزہ دورہ پاکستان کے بعد کواللنپور روانہ ہو جائیں گے بشیر چودری 24 نیوز اسلام آباد اور سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی مناسبت سے اسلام آباد میں تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا اسی بارے میں ریپورٹ کریں گے عرفان ملک پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی روابط کی تاریخ سے روشناس کراتی یہ تصویری نمائش اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں مناکت کی گئی سعودی عرب کے صفیر نواف سعید المالکی اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی شرکت نے ایونٹ کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا چیئرمن سینٹ کا کہنا تھا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سعودی صفیر نواف سعید المالکی کا کہنا تھا یہ تصویری نمائش دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی اکاسی کرتی ہے چیئرمن سینٹ کی طرح سعودی صفیر نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ ولی اہد محمد بن سلمان کے دور پاکستان سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا ارفان ملک 24 نیوز اسلامباد کراچی میں پاکستان نیوی کے تحت امن مشکیں ختم ہو گئیں آخری روز بحیر عرب کے گہرے پانیوں میں پیشہ بارانہ صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا اسی بارے میں ساتھ بخاری کے ریپورٹ دیکھتے ہیں امن مشک 2019 اختتام پذیر ہو گئی اختتامی تقریب میں مشک میں شریک ملکوں کے بحری جہازوں نے مارچ پاسٹ کیا مین آف چیئرمنشپ فارمیشن بنائی اور قومی نعرہ بلند کر کے مہمان خصوصی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی اور دیگر موزز مہمانوں کو سلامی پیش کی آخری روز بحرہ عرب میں سمندر میں جہازوں کی ری فیولنگ سطح سمندر اور زیرعاب دشمن کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا مظاہرہ بھی کیا گیا اٹلی، ترکی، آسٹریلیا، چین اور پاکستانی تیاروں اور ہیلیکاپٹرز نے فلائی پاسٹ کیا اختتام میں فقر پاکستان جے ایف سترہ تھنڈر تیارے بھی خصوصی انداز میں مہمانوں کو سلامی دیتے ہوئے گزرے پاکستان کے سبزلالی پرچم تلے کامیاب امن مشک 2019 کا انکات پاکستان کے پانچ سوپر پاور سمیت پینتالیس ممالک کے ساتھ مضبوط روابط اور دنیا کے پاکستان پر اعتماد کا مو بولتا ثبوت اور ساتھ ہی دشمن کو واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا مو توڑ جواب دینے کو ہمہ وقت تیار ہے کیمرمن راہیل احمد کے ساتھ ساتھ بخاری بہری آرد پولیس ٹریننگ کالیج رواد میں ایک ہزار اٹھارہ ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ریکروٹس نے دہشت گردی پر قابو پانے کی مشکیں کر کے خوب داد وصول کی ریپورٹ کریں گے سردار صداقت پولیس ٹریننگ کالیج رواد میں دس سو اٹھارہ پولیس کے ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں آئی جی پنجاب نے خصوصی شرکت کی پاس آؤٹ ہونے والے نوجوانوں نے امجد جاوید سلیمی کو سلامی پیش کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سہلیات کے بغیر پولیس سے بہترین نتائج اصل نہیں کیے جا سکتے سات سو سولہ پولیس ٹیشن میں احکامات جاری کیے ہیں کہ ایسے چوتھ کم از کم دو گھنٹے تین سے پانچ تک اویلیبل ہوگا تھانے میں اور اس کو اویلیبلیٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے تھانے میں ان کی سی سی ٹی وی کوریج شروع کی ہے پاس اوٹ ہونے والے نوجوانوں نے دہشت گردی پر قابو پانے کی مشکیں کی بہترین کارگردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے اہم خبر شامل کریں گے ہیدر آباد کی علاقے لطیفہ باد نمبر آٹھ میں ناراض بیوی کو منانے کے لیے آنے والے داماد رزوان نے سسر کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی لوگوں نے ملزم رزوان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ہیدر آباد کا علاقہ ہے لطیفہ باد نمبر آٹھ جہاں پہ ناراض بیوی کو منانے کے لیے آنے والے داماد رزوان نے سسر کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ملزم رزوان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے حکومت کے عوامی نمائندوں پر بھی قانون کی گریفت سخت ہونے لگی منشیات فروشوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف بھی کاروائیاں جاری ہیں خودی مدعی خودی منصف اور سازابی خودی دے ڈالی آرخ والا کے محلہ شمس آباد میں بے حض ملزمان نے نوجوان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کر ڈالا کبوتر چوری کا ارزام لگا کر چار ملزم ایک نوجوان کا مو کالا کر کے اس کو رکشے پر بازاروں میں گھوماتے رہے تشدد کا نشانہ بھی بنایا نئے پاکستان میں سرکاری ایم پی اے کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا لیا سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے شہاب الدین کے خلاف انٹی کرپشن میں سرکاری زمین پر قبضے کا مقدمہ درج کیا گیا 65 اکر رکبے کی مالیت تقریبا 35 کروڑ 45 لاکھ روپے بنتی ہے کئی بار سرکاری آرازی باگزار کروا سہمت کی راجنپورٹ پولیس کو موٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف بڑی کامیابی مل گئی موٹر سائیکل چوروں کے چار گینگ کے سترہ عراقین گرفتار کر کے آٹھ موٹر سائیکلز اور انیس لاکھ سے زائد کی نقضی برامت کر لی گئی ملزم نے ناب ایکشن میں آ گیا ناب ملزم نے کارروائی کرتے ہوئے تین کالونی جیولپرز گرفتار کر لیے ملزم نے ڈیولپنٹ کے نام پر 38 کروڑ روپے ہتھے آئے تھے گرفتار ہونے والوں میں طیب علال خان، حاجی محمد عبداللہ اور امتیاز حسین شامل ہیں ناب نے ملزمان کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا پشاور میں انٹی نارکوٹکس نے کارروائی کرتے ہوئے دلہ خیبر میں چھپائی گئی بارہ سو کلو گرام سے زائد منشیات برامت کر لی جبکہ پشاور میں ہی خیبر پفتون کا پھوڈ آتھورٹی نے فقیر آباد میں کارروائی کرتے ہوئے مسالہ جات فیکٹری سے تین سو بونی چوکر برامت کر لیا حکام نے فیکٹری کو سین کر کے تین ملزموں کو موقع پر گرفتار کر لیا درشد گردوں کی بزدلانہ کارروائی میں سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے قانون نافذ کرنے والے ادارے جرائن پیش افراد کے خلاف ایکشن میں آگر گھریلو ناچاکی نے گھرانہ تباہ کر دیا فانپور کے علاقے رحمان کالونی میں چھوڑیوں کے وار سے زخمی ہونے والی خاتون ہسپٹل میں دھم توڑ گئی روز روز کی لڑائی جھگروں سے تنگ شوہر نے خاتون کو چھوڑیوں کے وار سے زخمی کیا مرنے والی خاتون شما دو بچوں کی ماں تھی پولس میں موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی اپنی بیوی کو بلیک میل کرنے والا شخص پکڑا گیا ایف آئی ای سائبر کرائم سرکل پر شاور نے خفیہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کی ویڈیوز اور تصاویر توشل میڈیا پر شیئر کر کے پیسوں کے لیے بلیک میل کرنے والے شوہر کو گرفتار کر دیا نسرین آیاز کی درخواست پر ملزم احمد دیب کو گرفتار کیا گیا ملزم اپنی بیوی سے اب تک لاکھوں روپے ہتھیا چکا ہے جی ریس مین خان کی تحصیل پرواہ میں نامعلوم افراد کی پولستان پر اندھا دھند فائرنگ سے ایسے چو تاہیر نواز سمیت پانچ پلس اہلکار شہید ہو گئے چار اہمکار موقع پر جاں بھاک ہوئے جبکہ ایسے چو تاہیر نواز ہاسپٹل میں چل بسے شہید ہونے والے چاروں پلس اہلکاروں کی نماز جنازہ پلس لائنز دیرائیس مین خان میں ادا کرتی گئی 24 نیوز کی آواز اٹھانے پر قانون حرکت میں آ گیا 24 نیوز کی خبر پر آئیچی سندھ نے نو دس لیا آئیچی سندھ ڈاکٹر سیف کلیم امام نے خیرپور میں خواتین پلس اہلکار کا شہید پلس اہلکار کی بیوہ پر مبینہ تشدد کے حوالے سے میڈیا ریپورٹس پر نو پس لیتے ہوئے ایسے پی خیرپور سے وقوعے سے متعلق انکوائری اور تمام تر ضروری محکمانہ اقدامات پر مجتمع ریپورٹ پل فورٹ طلب کر لی سانہہ ساہیوال کی تحقیقات کرنے والی جی آئیٹی کے سربراہ اجاز شاہ لہوز چلے گئے ذرائع کے مطابق اجاز شاہ اپنی ریپورٹ چودہ فروری کو ہائی کوٹ میں جمع کروائیں گے تحقیقات کو امیر خلیل کے بیان کی روشنی میں آگے پڑھایا گیا اب تک سی ٹی ٹی کے چھے نامزد موزمان کو گرفتار کیا گیا جبکہ مزید گرفتاریوں کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل ایس وقت ہوگا ایمکیم کے مقتول کارکن شکیل انساری کو سپردے خاک کر دیا گیا ایمکیم کے مرکزی رہنما فیصل سبزواری کا کہنا ہے کہ کراچی میں ایمکیم کا کارکن ہونا جرم بن گیا ہے اسی حوالے سے حسن عباس کی ریپورٹ دیکھتے ہیں نیو کراچی میں ایمکیم کے یوسی آفس میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاباک ہونے والے کارکن شکیل انساری کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی نماز جنازہ میں ایمکیم کے مرکزی رہنما خالد مقبول صدیقی وسی مختر آمیر خان اور فیصل سبزواری سمیت بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی فیصل سبزواری کہتے ہیں ایمکیم کا کارکن ہونا اس شہر میں جرم بن گیا ہے کارروائی کے لیے آتے ہیں کلیشن کو بردار تین موٹر سائیکلوں کے اوپر جتھا دہشتگردی کرتا ہے دہشتگردی کے بعد چلا جاتا ہے پولس کے کانوں پر کوئی جونی رنگ تھی ایمکیم کے مرکزی رہنما فیصل سبزواری کا نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جس دفتر پر فائرنگ ہوئی اس میں خواجہ اظہار الحسن اور اسامہ قادری بیٹھتے ہیں اور کل کے واقعے میں بڑے ہتیار استعمال ہوئے ایمکیم کے کارکنان کو کراچی کے شہریوں کے ساتھ اس ظلم کا اس زیادتی کا اس نائنصافی کا اس دہشتگردی کا سلسلہ ختم کریں بسورت دیگر تمام کے تمام امن کے دعوے کھوک لے ہوں گے گزشتہ شب ایمکیم کے نیو کراچی میں واقعے دفتر پر فائرنگ میں شکیل انساری نامی کارکن جانبہا جبکہ آزم شدید زخمی ہوا تھا کیمرمن واحد خان کے ساتھ حسن ابباس 24 نیوز کراچی کراچی کی مقامی عدالت نہرشاد رنجانی قتل کیس کے مرکزی ملزم رحیم شاہ اور انسپیکٹر ریاض کو چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا بھینس کالونی میں یوسی چیئرمن کی فائرنگ سے جاباک ہونے والے ارشاد راجحانی کے قتل کا مقدمہ بھائی خالد کی مدیعت میں درج کر لیا گیا مقدمہ قتل اور انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت یوسی چیئرمن رحیم شاہ ڈی ایس پی شاہ لطیف ٹاؤن اور ایڈیشنل ایس اچوں کے خلاف درج کر کے رحیم شاہ اور سب انسپیکٹر ریاض کو گرفتار کر لیا گیا ملزم رحیم شاہ کو سخت سیکیورٹی میں جوڈیشن مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں لیا گیا پیشی کے دوران ملیر کورٹ میں موجود وکلا نے پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں ملزم رحیم شاہ کو تھپر رسید کر دیا عدالت نے ملزم رحیم شاہ اور سب انسپیکٹر ریاض کو قتل خطہ کیس میں چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کی جانب سے رشاد راجانی کے قتل پر جوڈیشن انکوائری کرانے کے معاملے میں لکھے گئے خط کا جواب دے دیا خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ برائرات جوڈیشن انکوائری کرانے کا اختیار نہیں رکھتی ہے جوڈیشن انکوائری کرانے کا اختیار اور پی ایس ایل فور کی رنگینیوں میں مصروف پی سی بی خواتین کرکٹ ٹیم کی تاریخی کامیابی پر ان کا استقبال کرنا ہی بھول گیا ویسٹ انڈیز کے خلاف سولہ سال بعد پہلی کامیابی کو پی سی بی نے اہمیت ہی نہ دی اسی حوالے سے محمود ریاض کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف تاریخی فتح کے بعد ومن ٹیم ائرپورٹ پہنچی تو پاکستان کرکٹ بورٹ کو ٹیم کا استقبال کرنا بھی یاد نہ رہا پی سی بی پاکستان سوپر لیگ کی رنگینیوں میں کھویا رہا خواتین ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف سولہ سال بعد فتح ملی مگر پی سی بی کی توجہ نہ ملی وطن واپسی پر نائب کپتان جویریہ خان نے کہا کہ تاریخی کامیابی ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے ویسٹ انڈیز کی ان پرفارم پلیئر کو ٹارگٹ بنانے کا پلان بنایا اور پلان میں کامیابی ملی جویریہ ودود خان نے مزید کہا کہ دبائی سیریز میں ایسی وکٹو پر کھیلنے کا تجربہ جنوبی افریقہ میں کام آئے گا دورہ جنوبی افریقہ میں ایک ماہ کا عرصہ باقی ہے ایک ماہ کے دوران جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کی تیاری مکمل کر لیں گے محمود ریاض 24 نیوز کراچی سیکیٹری جنرل ہاکی فیڈریشن شہباز احمد سینئر کہتے ہیں کہ ہاکی لیک سپانسرز کی عدم دلچسپی کے باعث تابطل کا شکار ہے نئے ہاکی سینٹرز بنائے جائیں تو ٹیلنٹ سامنے آئے گا کراچی سے سمین نواز کی ریپورٹ دیکھئے عبدالستار ہاکی سٹیڈیم کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز سینئر کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی باتوں سے ہاکی کے لیے مصبت کردار ادا کرنا چاہیے پائننشل نقصان پہنچانے والوں کو کبھی پذیرائی نہیں ملے گی ہاکی لیک سپانسرز کی عدم دلچسپی کے باعث تابطل کا شکار ہے ہمیں تو پندرہ سال پہلے سے پتا ہے کہ ہاکی جو ہے وہ اپنی وہ جو خوبصورتی کھو رہی ہے پبلک میں اس کا جنون ختم ہو گیا ہے شوق ختم ہو گیا ہے آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے اولمپیاد کا کہنا تھا کہ فیڈریشن کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں میں تمام سینئرز ہیں اگر ہاکی لیگ ہو رہی ہے تو سب کو پذیرائی کرنی چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا پوائنٹ او بیو جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ہر بندہ اپریشیئٹ کرے ہمارے جو آنے والے یوتھ ہیں دیکھیں اب کتنے چھوٹے بچے ہوں گے جو شہباز سینئر کو آئیڈیالائز کرتے ہیں شہباز احمد کا مزید کہنا تھا کہ ہاکی کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اسپین، ہولینڈ، جرمنی اور ارجنٹائن کے کھلاڑی پاکستان آ کر کھیلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جس سے ہمارے کھلاڑیوں کو سیکھنے کے بہتر مواقع میں اثر آئیں گے کیمرمن احسن طاہر کے ہمراہ سمین نواز 24 نیوز کراچی کچھ موسم کی بات کرتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ محکم موسمیات نے پنجاب میں پندرہ سے سترہ فروری تک ایک بار پھر سے بارشوں کی نویت سنا دی ڈائریکٹر موسمیات اجمل شاد کا کہنا ہے کہ سترہ فروری تک نہ صرف گرہ چمہ کے ساتھ بارش ہوگی بلکہ اولے بھی برسیں گے محکم موسمیات کے مطابق فروری میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی مونسون بھی جلد شروع ہوگا اور روانسال سلاب بھی آنے کا امکان ہے موسم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں محکم موسمیات نے پنجاب میں پندرہ سے سترہ فروری تک ایک بار پھر بارشوں کی نویت سنا دی ہے اور اس حوالے سے ڈائریکٹر موسمیات کا کہنا ہے کہ سترہ فروری تک نہ صرف گرہ چمہ کے ساتھ بارش ہوگی بلکہ یالہ باری بھی متوقع ہے لندن میں زیرے علاج چار صدق کی سر جڑی بچیوں کا کامیاب آپریشن ہو گیا ڈاکٹرز نے طویل آپریشن کے بعد دونوں بچیوں کے سر ایک دوسرے سے الہدہ کر دیئے مزید جانتے ہیں برمنگم میں موجود ہمارے نمائی زاہد خٹک سے جی زاہد آگاہ کیجئے گا بلکل یقیناً انتہائی بڑی خوشی کی خبر ہے کہ صفہ اور مروہ وہ بچیا جو چار صدق کے ایک چوٹی سے دیہات میں آباد تھے وہاں پہ ان سر جوڑی بچیوں کو وہاں سے لے کے برطانیہ لائے گیا یہاں پہ ان کا کامیاب آپریشن کرائے گئے پانچ وے آپریشن کے بعد صفہ اور مروہ جن کے سر ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھے علیدہ کر دیا پاکستان تحریک انصاف ویس میڈلینڈ کے صدر عابد زمان خٹک نے میڈیا پہ خبر آنے کے بعد اس کام کا بیڑا اپنے سر اٹھایا آپ زمان خٹک صاحب سے مزید جانتے ہیں آج میرے لئے بہت ہی خوشی کا دن ہے ما شاء اللہ وہ دن مجھے آج نصیب ہو گیا جس کا میں نے بہت دن پچھلے بارہ مہینے سے میں اس دن کے انتظار میں تھا وہ بچیاں جو کہ کنجوئننگ تھی بڑی تکلیف میں تھی ما شاء اللہ آج وہ اس تکلیف سے ان کو چھٹکارا ملا ہے اور وہ سیپریٹڈ ہو گئی ہیں اور میری ایک خواہش ہے کہ یہ بچیاں بڑے بڑے ہو کر ملک کے خدمت کریں ما شاء اللہ آج خدا کی فضل و کرم سے ان بچیوں کی سر جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے اور انقریب وہ سے ہتھیاب ہو کر دوبارہ پاکستان جانے کے قابل پچھے مرک کے بعد آپ کو بتائیں سانہا ساہیوال میں سی ٹی ڈی کا ڈراما بے نکاب ہو گیا زرائے کے مطابق زشان کی گاڑی اہلکاروں کا اسلحہ اور پولیس موبائل فرینزک لیبورٹری بھیجی گئی تھی سی ٹی ڈی نے فرینزک لیبورٹری کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اہلکاروں کے زیر استعمال اسلحہ اور پولیس موبائل بدل کر دی گئی دی گئی پولیس موبائل کو کھڑی کر کے گولیوں کا نشانہ بنا کر فارنگ کا تبادلہ بتایا گیا زشان کی گاڑی کو ایک سے ڈیڑھ فٹ کے فاصلے سے نشانہ بنایا گیا سانہے ساہیوال میں ڈراما بے نکاب ہو گیا ہے زرائے کا یہ کہنا ہے کہ زشان کی گاڑی اہلکاروں کا اسلحہ اور پولیس موبائل فرینزک لیبورٹری بھیجی گئی تھی جو کہ بدل کے دیئے گئے تھے حریت رہنما میرواز عمر فاروق بھارتی فورسز کے مظالم اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی علمیہ کی ایک اور داستان سامنے لے آئے میرواز عمر فاروق نے اپنے ٹوٹر پیغام میں مظلوم کشمیری والدین عبدالآہد اور ان کی بیوی کی تصاویر شیئر کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ بدقسمت کشمیری ماں باپ ہیں جنہیں انیس سال پہلے لاپتہ ہونے والے اپنے بیٹو محمد شفی اور مستاق احمد کا آج بھی انتظار ہے میرواز عمر فاروق کا کہنا ہے کہ مظلوم میاں بیوی نے اپنے بیٹو کو بھارت کی ہر جیل میں تلاش کیا لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی بھارت کے دار حکومت نئی دہلی کے ایک ہوتل میں لگنے والی آگ کی لپیٹ میں آ کر کم از کم سترہ افراد ہلاک ہو گئے اور اس کے مطابق جھل سے ہوئے دیگر چار افراد کی حالت تشویشناک ہے اور چین ترقی کی دور میں ہمیشہ کی طرح سب سے آگے ہے چین میں دنیا کا پہلا فائیو جی پورٹ آپریشنل ہو گیا